موسیقی داکر عبدالقضیر خان صاحب ایک ایسی شخصیت تھی جو پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان ترقیاب کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے پاکستان کے خاطر ان کے والدین نے حجرت کی اور وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے یہ حجرت ایک جغرافیہ سے دوسرے جغرافیہ کی طرف نہیں کی بلکہ ہم اسلام کی طرف حجرت کر گئے ہیں ہم ایک اسلامی پاکستان کی تلاش میں گر سے نکلے تھے ہم ایک خلافت کی نظام دیکھنے کے لئے پاکستان بنانا چاہتے تھے داکر عبدالقضیر خان نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا اور جتنے ممالک اٹمی پاور بنے ہیں انہوں نے اٹمی صلائیت کی حصول کے لئے سینکڑو سال جدوجہت کی لیکن وہ اگری مکام داکٹر عبدالقضیر خان نے چند سالوں میں کر کے دکھایا ان کو قتل کرنے کی بارہا دشمن نے کوشش کی دشمن نے ان کو خریدنے کی کوشش کی دبانے اور دمکانے کی کوشش کی لیکن داکٹر عبدالقضیر خان ایک کوہ ہماریہ کی طرح دشمنوں کے سامنے کر رہے داکٹر عبدالقضیر خان کو میں بہت قریب سے زادی طور پر جانتا تھا بہت سارے ان سے ان پرادی ملاقاتیں ہوئی ہے وہ ایک طرف عظیم سائنس دان تھے لیکن دوسرے طرف ان کی زندگی دیکھ کر وہ ایک عبادت گزار اور زاہدہ اور عابد انسان تھے ان کے کالم پڑھ کر یوں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عالدی دین بیتے اور وہ ایک سوپی بزرگ بیتے سچی بات یہی ہے کہ بس وہ ہمارے زمانے میں اللہ کا ایک ولی تھا جو دنیا سے رہنت کر گئے میرے بھائیوں جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا وہ زمانہ ایک تعلقی میں اسلامی جنہیت طلبہ کے ساتھ رہے اور شاید پاکستان کے ساتھ محبت پاکستان کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کی وجہ سے انہوں نے ساری زندگی پاکستان پر نچاور کی وہ باہر گئے بڑے بڑے پیشکشوں کو تکرا کر انہوں نے پاکستان کیلئے ایٹم بانک کا تحفہ ساتھ لیا میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ داکٹر عبدالقدیر کے رہنت عالم اسلام کیلئے ایک بہت بڑا سانحہ ہے میں ذاتی طور پر جب بھی ان کو دیکھتا تھا وہ کسی نہ کسی یتیم بچے کی سپارش کرتے تھے انہوں نے خود بھی بہت سارے تعلیم داروں کو تحقیق داروں کو قائم کیا تھا اور الخدمت پاؤنڈیشن کے ساتھ خاص کر یتیموں کا جو پراجک ہے اغوش جس میں اس وقت سترہ اٹارہ ہزار سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں اس پراجک کے سر پر استی کرتے تھے اور ان کے قیام میں ان کا ایڈیا شامل تھا یتیموں کے کپالت کرنے والے بیواؤں کی کپالت کرنے والے غریب طلبہ کی سر پرستی کرنے والے اور جب بھی میں ان سے بلا ہوں وہ یہی پرماتے تھے کہ کاش ہماری انکمران ایش اور اشرت اور غیر ترقیاتی اخراجات ختم کر کے پیسہ بچا کر تعلیم پر لگائے تو پھر کیوں ڈائی کروڑ بچے تعلیم ایڈاروں سے باہر ہو وہ یہی چاہتے تھے کہ پاکستان اسلام کا بھی گہوارہ بنے اور پاکستان ترقی کے لحاظ سے بھی دنیا کے لیے ایک نموہ بنے اور نا قبل تصویر بنے ہماری اکمرانوں نے ان کے ساتھ اچھا صدوق نہیں کیا اور خاص کر پرویز مشرف کے بعد اور اس کی حکوت میں ان پر جس طرح ناروا پابندیاں لگائی گئی ان کے مومنٹ پر پابندی لگائی گئی ہمیشہ وہ اس پر گلہ کرتے رہے افسوس کا اظہار کرتے رہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک لدریے کا نام ہے ایک جہد مسلسل کا نام ہے پاکستان کے ساتھ محبت کا نام ہے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کو رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم ہونے کی بجائے ہم پاکستان کو مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم ہونے کی بجائے اس کو ایک ملت بنا لے ایک قوم بنا لے ایک امت بنا لے ہم جب بھی داکٹر قدیر صاحب کے پاس گئے ہیں ہمیں ہمیشہ ان کے ملاقاتوں سے ایک جذبہ ملتا تھا اور راتوں کو اٹھ کر تلاوت کرنے والے تحجد گزار ایک عابد ایک ظاہر انسان آج اس دنیا سے رہلت کر گئے اقبال نے فرمایا تھا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دیدور پیدا آج اگر دیدور میں ہم سے رہلت کر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جند کردو ستا فرمائے میرے بھائیو میں جماعت اسلامی بہاولپور کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے دورے کے دوران اتنا خودصورت پروگرام جس میں بہاولپور کے دانہ بینہ لوگ شامل ہیں اور خاص کر نوجوان شامل ہیں آپ لوگوں نے ہمارا استقبال کیا آپ لوگوں نے ہمارا انتظار کیا آپ لوگوں کے تقبیر کے نعرے سن کر اور انقلاب کے جذبے دیکھ کر خود ہمارے حوصلوں میں ذاکہ ہوا اور میں اللہ پر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ دا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا دور اس ملک میں اسلامی انقلاب کا ہے آنے والا دور اس ملک میں اسلامی انقلاب کا ہے ہم چاہتے کیا ہے ہمارا آپ سے مطالبہ کیا ہے ہمارا پروگرام کیا ہے اور جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کے دوست آپ کے والدین آپ سے یہی معلوم کرنا چاہیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا پیغام دایا تو میں آسان الفاظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائے آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی آپ جنت کا مستحق بن جائے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہم آپ کے چہروں کو دیکھ کر ہم آپ کے روشن پیشانیوں کو دیکھ کر اللہ سے دعا بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چہروں کو ہمیشہ روشن رکھے اللہ تعالیٰ ان چہروں کو جہنم کی آگ سے بچھائیں اللہ تعالیٰ ان چہروں پر ہمیشہ مسکراہتے رکھے لیکن میرے پیارے بھائیو میرے دوستو کامیابی کیلئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتائے ہیں اور جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیابی سے محروم نہیں رکھ سکتی ہمارے ساتھ آپ کیلئے یہی پیغام ہے کہ اے میرے پیارے بھائی ہم اس دنیا میں اس لیے بیجے گئے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کریں اللہ کی بندگی کریں گے تو یہ زمین آپ کے تابع ہوگی یہ چمکتے دبکتے چاند سورج اور ستارے تمہاری صدمت کیلئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اگر آپ نے بندگی کیا تو اس ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے ساتھ تعویٰ کیا اس لیے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے میں سمجھتا ہوں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان تھا اس نے حق کا راستہ اپنایا اور وقت کے ظالم حکمران نے جب اس کو آگ میں ڈالا تو دیکھیں آگ جلاتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکے اس لیے کہ آگ بھی مخلوق ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے توہید کا راستہ پکڑا تو اللہ نے آگ کو بھی حکم دیا کہ بردم و سلام اعلیٰ ابراہیم آپ میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی بن جاؤ میرے پیارے دوستو آج لوگ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں آج لوگ ہمیں دمکیا دے رہے ہیں لیکن اگر ہم اللہ کے نیک بندے بن جائے تو بدر کے میدان میں بھی صحابہ اکرام تو بہت کمزور تھے دو ہندو گوڑے تھے تیم سو تیرہ کے لسات صرف ستر کی تعداد میں اون تھی اور دشمن کے ساتھ ہزاروں کے حساب سے اون تا اور سامان موجود تا لیکن کیا ہوا ان تیم سو تیرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی فوج پر پتہ دے دی میدانِ بدر میں کفار کی طرف سے جب عطبہ نکلتا ہے شیبہ نکلتا ہے ولی نکلتا ہے اور نبی مہرابان صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتا ہے نبی مہرابان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے کچھ نوجوانوں کو بیجا تو عطبہ نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں نوجوانوں نے کہا ہم انسوار ہیں ہم مدینہ کے رینے والے ہیں عطبہ اور شیبہ نے کہا کہ ہم اپنے تلواروں پر آپ کے خون کا دبت دیکھنا نہیں چاہتے وہ ہمارے چچازات بھائیوں کو بیجے وہ قریشوں کو بیجے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت اللہ شہر خدا کو بیجا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بیجا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بیجا اور پھر عطبہ نے پوچھا کہ آپ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ میں علی ہوں دوسرے نے کہا میں حمزہ ہوں تیسرے نے کہا میں عبیدہ ہوں تو عطبہ نے کہا کہ اب ہمارے جوڑ کے لوگ ہیں اب مزہ آئے گا مقابلے کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہ ایک ایک وار سے مکہ کے پالوان دیر ہو گئے اور تکبیر کا نعرہ لگ گیا کہ اللہ بڑا ہے تکبر اور غرور صرف اللہ کیلئے زیبا ہے ادغان کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو جب ہم بندے بن گئے اور جب ہم تابیدار بن گئے تھے تو ہماری پوچھ جب کسی دریا میں کوتی تھی تو دریا اس کیلئے راستہ بلاتا تھا ہمارے گوڑوں کیلئے راستے بندے تھے ہماری پوچھ جب کسی جنگل میں داخل ہوتی تھی تو جنگل کے جانور راستے خالی کرتے تھے کہ اس راستے پر نبی مہرعبان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جا رہی ہے ایک دس اور دس سوکہ مقابلہ کرتا تھا اور پھر ہم وہ دن دیکھتے ہیں کہ سعید بن ابی وقاس نے ایران کو پتھا کیا پھر ہم نے ریکا حضرت خالد بن ولید نے شام کو پتھا کیا پھر ہم نے دیکھا موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کو پتھا کیا پھر ہم نے دیکھا کہ محمد ابن قاسم کراچی تک پہنچے تھے اور ہر صبح اور ہر شام مسلمانوں کی پتھا اور کامیابی کا پیغام لاتا تھا امن تھا لوگوں کے درمیان محبت تھی محمود اور آیاز ایک سب میں نظر آتے تھے عدل کا نظام تھا انصاب کا نظام تھا یہ وی آئی پی کلچر نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ آپ نے میرے بیٹے کو کوڑے لگائے ہیں اور واقعی مصر کے گورنر نے ان کے بیٹے عبد الرحمن پاکستانے ہمارے لیے چھوڑا ہے ہم اسی نظام کو پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو زندگی تو گزر گئی جو لمحے باقی ہے جو زندگی باقی ہے اس بقیہ زندگی کو اس ملک میں اسلامی انقلاب اسلامی نظام کے خاطر آپ لوگ قربان کرنے کے لئے تیار ہے کہ نہیں ہے جو تیار ہیں وہ کڑے ہو وہ وعدہ کرے اور میرے ساتھ مل کر میرے ساتھ مل کر اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اعلان کرے کہ اہندہ ہم اسلامی نظام کا ساتھ دیں گے دیں گے کہ نہیں دیں گے انشاءاللہ اہندہ ہم ظلم کا مقابلہ کریں گے اہندہ ہم پاکستان کو اسلامی پاکستان بنائیں گے خوشحال پاکستان بنائیں گے اسلامی نظام زندہ بات پاکستان پاہندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام شاتھی اپنے اپنے نشطہ پر تشریف کریں اور تمام شاتھی اپنے نشطہ پر تشریف کریں یہ جانے جہاں ساتھی بیٹھ کے بیٹھ گئیں کھانا تقسیم ہوگا دعا ہوگی ہر جوٹ یہاں بیٹھیں گے دعا کے بعد جنازہ ہوگا کائبانہ جس حال کے باہر وہاں تشریف لے جائیں گے کس طرح تقسیم ہو گیا ہے غریب اور امیر کی بنیاد پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پر گئے انہوں نے وہاں پاؤں کی آہر سنی اللہ سے پوچھے میرے رب یہاں کون ہے میں ہوں اور اللہ ہے پاؤں کی آہر کس کی ہے بتایا گیا یہ تو پرش پر حضرت بلال چلتے ہیں نماز کے لئے ان کی پاؤں کی آہٹ پرش سے عرش تک پہنچتی ہے یہ پیغام دیا اکنی نبی کو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کے دلبار میں کالے اور گوڑے کا غریب اور مالدر کا کوئی فرق نہیں ہے تقویٰ کی بنیاد پر ہے غریبوں نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت میں ہم آپ سے کیسے ملیں گے ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے نبی مہربان نے پرمایا قیامت میں مجھے فقیروں اور مسکینوں میں تلاش کرو آپ نے ملنا ہے تو مجھے فقیروں میں تلاش کرو اس لئے میرے دوستوں میرے بھائیوں آج اگر آپ کی اس ملک میں ظلم ہے آج اگر آپ کے ملک میں اس نحصال ہے آج اگر آپ کے ملک میں ہسپٹلز میں غریب انسان کو علاج نہیں ملتا ہے آج اگر آپ کے ملک کی عدالتوں میں غریب کو انصاف نہیں ملتا ہے آج اگر آپ کے تانہ اور پٹوارخانہ میں غریب انسان کو انصاف اور حق نہیں ملتا ہے وجہ یہی ہے کہ اس ملک میں ہر چیز موجود ہے لیکن اس ملک میں اسلامی نظام موجود نہیں ہے پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام آ جائے اسلامی نظام کے لئے ملک بناتا اسلامی نظام کے لئے لوگوں نے جدوجہت کی لیکن تریتر سال گزر گئے اس ملک میں مارشلہ کو ہم نے دیکھا جاگرداروں کی حکومتوں کو دیکھا پیپلز پارٹی کی حکومت مسلم لیگ کی حکومت مسلم لیگ قاب کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کو دیکھا لیکن اس ملک میں ایک دن کے لئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام نہیں آیا ان ظالموں نے پاکستان کی جغراپیہ کو نہیں چھوڑا پاکستان ان ظالموں کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور جو گکیا پاکستان ہے یہ بھی خطرے سے دو چار ہے اس لئے میرے دوستو آج آپ کے ملک میں مینگائی مینگائی کی سونامی ہے آج آپ کے ملک میں بدمنی ہے آج آپ کے ملک میں غربت ناچ رہی ہے آج آپ کے ملک میں غریبوں کے گھروں میں مینگائی اور غربت میں بلکل دمال ڈالا ہے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے بچوں کو پڑانا مشکل ہو گیا ہے والدین کا علاج مشکل ہو گیا ہے انصاب کا حصول مشکل ہو گیا ہے کس کی وجہ سے ان ظالم حکمرانوں کی وجہ سے یہ جو پارلیمنٹ میں دیکھے ہیں ان ظالموں کی وجہ سے میرے دوستو آج سے کچھ عرصہ قبل پانامہ لیگس سامنے آیا اور پانامہ لیگس میں لوگوں نے کروڑ نہیں تو پانامہ لیگس میں کروڑا نہیں عرب روپیان لوگوں نے یہاں چوری کر کے باہر کے ملکوں میں منتقل کیا تھا ہم پانامہ لیگس کے حوالے سے سپریم کورٹ گئے اور پیٹیشن جمع کی لیکن پانامہ لیگس میں سارے باسر لوگ تھے وی آئی پی لوگ تھے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے پی ٹی آئی کے لوگ تھے مسلم لیگ کے لوگ تھے اور مسلم لیگ قاب کے لوگ تھے سابق بیروکریٹ تھے سابق جرنیل تھے سابق ججز تھے وی آئی پی تھے اس لئے سپریم کورٹ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکی ہماری عدالتی بھی سو موٹو ایکشن لیتی ہے لیکن غریبوں کے حوالے سے بڑوں کے سامنے وہ بھی بالکل سلنڈر ہے اور کچھ نہیں کرتی آج اگر اس ملک میں پردورہ پیپر سامنے آیا ہے اس میں الحمدللہ جماعت اسلامی کے کسی ورکر کا نام نہیں ہے میرے کسی وزیر کا میرے کسی ممبر اور سینیٹر کا میرے کسی امیر کا نام نہیں ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی والوں کے نام ہے پی ٹی آئیز والوں کے نام ہے مسلم لیگ والوں کے نام ہے میرے دوستو یہی تو لوگ ہے جنہوں نے آپ کی اس ملک لٹا ہے آپ کے ملک پانی کا مسئلہ ہے نوجوانوں کے لیے روزگار کا مسئلہ ہے سیورج اور رینج سسٹم نہ ہونے کا مسئلہ ہے لیکن ان تمام مسائل کا حل ایک اچھی قیادت ہے ہمارے بالکل پڑوسویں ہمارا چولستان ہے چولستان کے ساتھ اتنا زمین ہے کہ اگر اس کو پانی دیا جائے اور یہاں نہر مہیا کی جائے تو یہاں کے جو پیداوار ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے لیے بھی کافی ہے لیکن ہماری اُن کمرانوں نے ایک نہیں ہزار بار وعدے کیے چولستان کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا ہر پارٹی نے باولپور کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور کسی نے بھی باولپور صوبہ کو بحال نہیں کیا دیکھیں میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک نیا صوبہ بنانا ہے یہاں نیا صوبہ بنانے کا مطالبہ نہیں ہے یہاں جو صوبہ تھا اس کے بحالی کا مطالبہ ہے اور یہی وجہ ہے جماعت اسلامی نے ہمیشہ سے باولپور کا ساتھ دیا ہے ان کے اس مطالبے کا ساتھ دیا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمام مسائل کے حل کے لیے راستہ کیا ہے سینہ کوبی کرنا رونا اور دونا تو علاج نہیں ہے اس کے لئے نوجوانوں کو باہر آنا پڑے گا یہ جو بے روزگاری اور بد امنی کا ایک سونامی اور توپان ہے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا میں نے اکتیس اکتوبر کو تمام بے روزگار نوجوانوں کو اسلام آباد بلایا ہے اس لئے کہ اسلام آباد والوں نے نوجوانوں کو دوکہ دیا اسلام آباد والوں نے نوجوانوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہے اکتیس تاریخ تو یہ ڈگری ہولڈر نوجوان یہ سب اسلام آباد آئیں گے اور اپنی ڈگریوں کے ساتھ آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ یا تو قوم سے معافی مانگو ایک بار نہیں آپ نے ہزار بار جھوٹ بولا ہے آپ نے جھوٹ بولنے میں نیا ریکارٹ خائم کیا ہے آپ نے صرف یہ اجاد کیا کہ جھوٹ کو یوٹرن کا نام دیا اور جھوٹوں کا مقابلہ ہو جائے تو یہ حکومت پسک آئے گی اور یہ حکومت بین الاقوامی ورد کب جیت سکی ہے جھوٹ بولنے میں لیکن جھوٹ کب ایک حد ہوتا ہے قوم کا پیمانہ سبر لبرید ہو گیا اس لئے ڈگریوں سمیت ہمارے نوجوان میرے روزگار نوجوان انشاءاللہ تعالی اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد آئیں گے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اتنی بڑے تعداد میں آج آپ موجود ہیں اور باصلائیت لوگ ہیں نوجوان موجود ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی نے جماعت اسلامی کو مقا دیا تو ہم یہاں اپنی حکومت نہیں اللہ کی دین کی حکومت خائم کرنا چاہتے ہیں میرے دوستوں اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو پاکستان میں جتنے باصلائیت لوگ ہیں اور کرکٹر والے لوگ ہیں جماعت اسلامی میں نہیں بھی ہے ہم ان کی صلائیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور استفادہ لیں گے میں آپ سے یہی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا تو اس حکومت نے دومیسٹک وائلنس کے حوالے سے جو غیر اسلامی خانون ساری کی ہے ہم اس خانون ساری کو ختم کریں گے اس حکومت نے ایفیقیب کے دباؤ کے کہت آئیم اپ اور ورد بین کے جو غلامی قبول کی ہے اور خانون ساری کی ہے ہم اس خانون ساری کو ختم کریں گے اس حکومت نے سٹیڈ بین کو آئیم اپ کے حوالی کیا ہے اور آج سٹیڈ بین پر ہمارا نمائندہ نہیں آئیم اپ کا ایک بابو صاحب بیٹا ہے جو ہمیشہ ہماری روپے کو بیزت کرتا ہے اور قیمتوں میں اضافہ کرتا ہے ہم سٹیڈ بین کو واپس آئیم اپ سے لیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا سٹیڈ بین کے تمہارے باپ کا نہیں ہے جو آپ نے ان کے حوالے کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا جو آپ کی چیپ جسٹسہ پاکستان کے میز پر اور ان کے ہاتھ میں انگریز کی کتاب کی وجائے قرآن حکیم ہوگا اس لیے کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ پہلے مرحلے میں ہم سعودی نظام کو ختم کریں گے سعودی نظام دشمن کا نظام ہے یہودیوں کا نظام ہے اور یہ کفر کا نظام ہے سعودی نظام کو انشاءاللہ ہم اس ملک سے ختم کر کے دم لیں گے ہم اس ملک میں میرے دوستوں میں اس پر نہیں شرم آتا ہوں ہم اس ملک میں خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جو نظام ہمارے خلفائے سعودی نظام کو لوٹا ہے پھر انہیں سٹل مل کو لوٹا پھر انہیں وابدہ کو تباہ کیا پھر انہیں پی ٹی سیل کو تباہ کیا پھر انہیں آپ کے کارخانوں کو تباہ کیا یہ سیاست تو ہم بھی کرتے ہیں میں خود دو بار سینئر منسٹر بنا ہوں پائنانس منسٹر بنا ہوں پلیننگ انڈیولپنڈ کا منسٹر رہا ہوں میرے اور بہت سارے ساتھی لیکن انہوں نے اپنی جونپڑی کو تو بنگلہ بھی نہیں بنایا اور یہ ظالم لوگ ایک شگر مل کو ایک اکیس شگر مل میں تبدیل کرتے ہیں کارخانوں میں اضافہ کرتے ہیں تو باہر پاکستانی کما کر ادھر بیٹھتے ہیں اور ادھر یہ لٹیرے لوٹ کر باہر ملکوں میں منتقل کرتے ہیں میں اس لئے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرے پیارے بھائیو میں میڈیا کا شکر گلار ہوں کہ میڈیا نے اور خاص کر سوشل میڈیا نے ان ظالم درندوں کے چہروں کو بے نقاب کیا ان کے کردار کو بے نقاب کیا الیکشن کے مرحلے میں یہ آ کر آپ کے گروں پر دستک دیتے ہیں جالی اور نوئی مسکراہتیں دیتے ہیں لیکن جیسے کامیاب ہو جاتے ہیں اسلام آباد جا کر پھر یہ آپ کو بھول جاتے ہیں میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر اس ملک میں مینگائی ہے اور چینی کی قیمت اور گل کی قیمت اور آٹی کی قیمت اور پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تو کرونا تو ہندوستان میں بھی ہے ان کی روپیہ کی قدر میں تو کمی نہیں ہوئی بنگلہ دیش کی روپیہ کے قدر میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی افغانستان کا افغانی تو اس کی قدر میں کوئی کمی نہیں ہوئی یہ کرونا وائرس بس ہماری علیہ ہے کہ اس کو بہانہ بنا کر تمہارا خون نچوڑتا ہے آج حکومت ہے جس کا ہاتھ تمہارے جیب پر ہے اور حکومت ہے جن کا پہنٹ تمہارے گردن پر ہے میں آپ کے جیب کو بھی محفوظ بنانا چاہتا ہوں ان جیب کتروں کا مقابلہ کرنا جانتا ہوں اور میں آپ کے گردن کو بھی محفوظ بنانا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں میرے دوستوں میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں یہ بہاول پور جن کا پاکستان پر بڑے احسانات تھے یہاں کے ریاست کے نواب ہیں پاکستان کے خاطر بڑے قربانیاں دی اور پاکستان کے ہر حکمران نے نواب کے بعد نواب کے ساتھ بھی بڑے بادے کیے کہ ہم اس ریاست کو ترقی دیں گے اس کو ہم صبح بحال کریں گے لیکن آج چورتر سال گزر میں کے باوجود بھی یہاں کے لوگ اس صبح کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں داکٹر وسیم صاحب نے ہر پورم پر بہاول پور کی بات کی بہاول پور کی حقوق کے لئے لڑائی لڑی انہوں نے نہ صرف بہاول پور کی حقوق کے لڑائی لڑی بلکہ انہوں نے قرآن کی حقوق کے لئے بھی لڑائی لڑی اور یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے کہ آج پنجاب کی سکول میں قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے مجھے خود داکٹر وسیم نے کرمایا مجھے خود داکٹر وسیم نے کہا کوئی سمبلی سے قرآن کے حوالے سے جو قرار داد پاس ہوا ہے اب میں مطمئن ہو گیا ہوں اگر اللہ تعالیہ مجھے واپس بلانا چاہتا ہے تو بے شک بلالے میرے زندگی کا ایک بڑا مقصد پورا ہو گیا میں نے عرص کیا داکٹر صاحب اصل کام تو باقی ہے ایک قرآن کی تعلیم ہے اور ایک قرآن کا نفاظ ہے اللہ تعالیہ قرآن کے نفاظ کیلئے بھی آپ کو طویل زندگی عطا پرمائے میرے دوستو میں آپ دلانا چاہتا ہوں داکٹر وسیم صاحب جماعت اسلامی سوہ پنجاب کے امیر تھے سوائی سملی کے ممبر تھے لیکن جیسے ہی پارغ ہو گئے اور امارت سے پارغ ہو گئے ان کے ساتھ جماعت اسلامی کی گاڑی تھی کیس اٹھا کر اور ریلوے میں بیڑ گئے اور اپنے گھر کے طرف آگئے میں سلام پیش کر کام بول پرکے لوگوں کو کہ آپ کی اس سپورٹ نے جماعت اسلامی کا علم بلند کیا ہے جماعت اسلامی کو امیج کو دہتر بنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے سپریم کوٹ نے کہا کہ با ساتھ تریان ساتھ پر عمل ہو گئے تو جماعت اسلامی والا بج سکتا ہے مجھے یہ عزاز ملنے میں اگر کسی فرد کا ہاتھ ہے تو ڈاکٹر وصیم اختر صاحب کی ہے اس لیے کہ فرد کی کاروائی نہیں ہے یہ پوری جماعت کی کاروائی ہے لیکن آج بھی باہل پروسی طرح مشکل سے دو چار ہے نشنوں میں پکڑاتا اور اپنے گھر بلا کر عبد الرحمن کو کوڑے لگائے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ کو پتہ چلا تو اس نے ان کو خط لکھا کہ آپ نے عبد الرحمن کو کوڑے لگائے ہیں اپنے گھر بلا کر اور ساتھ ان سے ایکسپلینیشن کال کی کہ باقی لوگوں کو تو آپ چوک اور چوراہوں میں کڑا کر کے کوڑے لگاتے ہیں اور خلیفہ کے بیٹے کو گھر بلا کر چار دیواری میں پردے کے اندر ان کو کوڑے لگائے ہیں میرے بیٹے کو گدے پر سوار کر کے مدینہ لے جے اور جب عبد الرحمن کو گدے پر بٹا کر مدینہ پہنچایا گیا تو ایک چوک اور چوراہے میں کڑا کر کے ان پر دوبارہ حد قائم کی گئی اور انسانیت کو یہی پیغام دیا کہ ایک ملک میں دو نظام نہیں ہوتے ہیں ایک ملک میں ایک ہی نظام چلے گا حکمران کے لیے بھی اور ایک غریب کے لیے بھی حکمران کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی میرے پیارے بھائی آج تو آپ اس پاکستان میں دو نظام چلتے ہیں ظالم جاگردادوں کے لیے کچھ اور نظام ہے اور غریب کے لیے کچھ اور نظام ہے وی آئی پی کے لیے کچھ اور نظام اور غریب کے لیے کچھ اور نظام ہمارے تعلیم ادارے تقسیم ہو گئے ہیں بڑوں کے لیے علاہدہ تعلیم ادارے اور غریب کے لیے ایسے تعلیم ادارے جہاں بچلی کا بلد نہیں ہوتا گرمی میں پنکہ بھی نہیں ہوتا بچوں کی سکول ہے وہ عشرون بھی نہیں ہوتا چار دیواری بھی نہیں ہوتی آپ ہسپیٹلز میں جائیں تو بڑوں کے لیے علاہدہ کمرے رکھے گئے ہیں وی وی آئی پی اس پر لکھا ہوتا ہے اور غریب کے لیے داکٹر کرویا کچھ اور ہوتا ہے بیسپرین کے گولی بھی اس کو نہیں ملتی جب یہی لوگ جیلوں میں جاتے ہیں چوری کر کے جیلوں میں جاتے ہیں سیاستدان ہوتے ہیں بیروکریٹ ہوتے ہیں تو جیلوں میں بھی دبل نظام ہے جیسا ایک وی آئی پی جاتا ہے کروڑوں پربوں روپے کا غبن اور چوری کر کے تو وہ ایک درخواست دیتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے اور فوری طور پر اس کو پھر ہسپیٹل منتقل کیا جاتا ہے پھر ہسپیٹل میں وہاں ایک پائر سٹار لائپ ہوتی ہے پھر ہسپیٹل میں ٹیلیویجن آویلیبل موبائل سہولت آویلیبل اور وہاں بیک کر وہ اپنے کاروبار کی نگرانی بھی کرتا ہے اور اینڈہ الیکشن کے لیے کمپین بھی کرتا ہے میرے پیارے دوستو اس لیے ایک ملک میں ایک نظام چاہیے محمود اور آیاز کے لیے لیکن یہ نوسیقت ہوتا تھا جب ملک میں اسلامی نظام تھا اسلام کی حکومت تھی آج آپ کے ملک میں تریالیس لاکھ سے زیادہ لوگ ماغور لوگ ہیں کوئی ہاتھ سے محروم کوئی آنکھوں سے محروم کوئی پیر سے محروم کوئی غانہ ہے کوئی اندہ ہے کوئی گونگا ہے لیکن حکومت اس کی کپالت نہیں کرتی جب اسلامی حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کانک آتا ہے پوچھا سنت تو دائیں ہاتھ سے کانک آتا ہے اس نے فرمایا کہ حضور جنگ تبوک میں میرا ہاتھ شہید ہو گیا ہے اس لئے بائیں ہاتھ سے کہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں رو پڑے اور فرمایا تمہارے لئے کانہ کون پکاتا ہے تمہارے لئے کپڑے کون دوتے ہیں اور پھر بیت المال سے ان کے لئے ایک نوکر مقرر کیا اور حکم دیا کہ مرنے تک یہ تمہارے ساتھ ہوگا میرے پیارے بھائیوں اسلامی حکومت تھی تو وقت کا حکمران رات کے اندیروں میں سر بسجود ہوتا تھا کہ اے میرے رب اگر دریعہ پورات کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مرتا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا میرے دوستو میرے بھائیوں نبیہ محرابان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے وہ ایک غریب پرور نظام ہے وہ ایک انسان دوست نظام ہے اس میں مسلمان تو کیا ایک غیر مسلم کے لیے بھی روٹی کپل اور مکان کی زمانت موجود ہے اس کی جان اور مال اور عزت کی زمانت موجود ہے آج ہمارا محاشرہ